اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان نوردن بورڈر پر اس سمیں ہزباللہ کے لڑاکے اور اسرائیلی ایرمی کے بیج بھیشڑ سنگھر چل رہا ہے بھیشڑ ید چل رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی ایرمی کے ایک سو چار سینیکوں کو مار کر یا گمبیر روپ سے گھائل کر کے اسپطالوں میں بھرتی کرا دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہزباللہ کی طرف سے اور بھی کئی ساری جگہوں پر حملے کیے گئے ہیں اس بار ہزباللہ نے جہاں جہاں پر اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے ان سبھی جگہوں کی ویڈیو بنائی ہے اور وہ دنیا کے سامنے ساجہ کی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو اسرائیلی ایرمی کے جو لوگ ہیں کتنے بڑے پیمانے پر مارے جا رہے ہیں ہر حملے کے اندر آٹھ سے دس لوگ اسرائیل کے سینیک مارے جا رہے ہیں تو آنکڑے چوبیس گھنٹے کے اگر آپ کو بتاؤں تو چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو چار اسرائیلی سینیک مارے گئے ہیں یا گمبھی روپ سے گھائل ہو چکے ہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مارے گئے ہیں یا گمبھی روپ سے گھائل ہو چکے ہیں اس بات کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ لوگ مرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ گھائل ہیں دونوں کی سنکھیہ ملا کر آپ کو بتا رہا ہوں توٹل ایک سو چار ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اسپطالوں کا ایک آکڑا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ اسرائیل کے اسپطال نے ایک ڈوکیومنٹ لیگ کیا ہے ایک ڈوکیومنٹ اسرائیل کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائیہ دیکھ لو تمہارے دیش کے لوگ تمہارے دیش کی سینہ اتنی بڑی تعداد میں ماری جا رہی ہے جس چیز کو تم سے چھپایا جا رہا ہے یہ آکھلے دیکھ کر آپ بھی چوک جائیں گے کہ جب سے نوردن لیبنان بورڈر پر زمینی آپریشن شروع کیا ہے تب سے لے کر اب تک اسرائیل کے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں کتنی آرمی وہاں پر گھائل ہو چکی یہ آکڑے میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اسرائیل کے اسپطال کے آکڑے ہیں اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے اس کی ستیتہ کی پشتی کی ہے یعنی صحیح ہونے کی جانچ کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ایک چینل ہے چینل فورٹین وہاں پر یہ خبر چل بھی رہی ہے تو یہ خبر پوری طرح سے صحیح ہے یہ آنکڑے پوری طرح سے صحیح ہیں اب آپ اپنی سکرین پر یہ آنکڑے دیکھئے اس میں دو مہینے دکھائے گئے ہیں ایک تو سیپٹیمبر اور ایک اکتوبر سیپٹیمبر یہاں پر اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ ایک اکتوبر سے زمینی آپریشن شروع کیا تھا اسرائیلی آرمی نے تو یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیپٹیمبر کے مہینے میں جب ہوای حملے ہو رہے تھے تو اسرائیل کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی اسرائیلی پردان منتری بینجامی نتینیاؤ نے زمینی آپریشن شروع کر آیا ویسے ہی اسرائیلی آرمی کے مرنے کی سنکیہ سیکڑوں گناہ بڑھ گئی یہ چیز دکھائیے کہ دیکھو زمینی آپریشن چلانا کتنا گھا تک ثابت ہوا ہے دوستو اب میں آپ کے سامنے آنکڑے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہر دن کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں جب بھی میں یہ بولوں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں یا گمبھی روپ سے گھایا لیں اس کا مطلب آپ سمجھ لینا کہ کچھ لوگ مرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ گمبھی روپ سے گھایا لیں دونوں کی سنکیہ کو ملا کر یہ شبد کا میں استعمال کر رہا ہوں تو آپ لوگ سمجھ لینا اس سمیں آپ اپنی سکرین پر دیکھیں انہوں نے بتایا ہے ایک سپتمبر کو گیارہ لوگ گمبھی روپ سے گھایا لیں یا مارے گئے تھے سپتمبر کی بات وہیں جیسے ہی ایک اکتوبر کو زمینی اپریشن شروع ہوا تو یہ سنکیہ گیارہ سے بڑھ کر دو سو تیرہ ہو گئی یعنی ایک اکتوبر کو دو سو یا ازرائیل کے سینک یا تو مارے گئے یا گمبھی روپ سے گھایا لہو کر اسپتالوں میں پہنچے وہیں دو سپتمبر کو جب ہوای حملے چل رہے تھے تو چودہ لوگ گھائل ہوئے تھے یا مارے گئے تھے اور دو اکتوبر کے آنکڑے آپ دیکھیں کہ ایک سو ترہ پن لوگ یا تو مارے گئے تھے یا گھائل ہوئے تھے اسی کے ساتھ ساتھ تین سپتمبر کو جب یہ ہوای حملے کر رہے تھے تو آٹھ لوگ مارے گئے تھے یا گھائل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے زمینی اپریشن شروع کیا تین اکتوبر کو تو ترہ سٹھ لوگ مارے گئے تھے ایسے ہی لگتار یہاں پر آپ دیکھیں کہ چار سپتمبر کو پندرہ تھے تو چار اکتوبر کو اتالیس تھے تو چھے اکتوبر کو ساتھ تھے تو چھے سپتمبر کو ساتھ لوگ مارے گئے تھے تو چھے اکتوبر کو یہاں پر ایک سو چھتیس لوگ مارے گئے تھے آپ یہاں پر لگتار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی سکرین پر ہے کافی لمبی یہاں پر ڈیٹا دیا ہوا ہے ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹوٹل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار سنکھیا بڑھتی چلی جارہی ہے اب دوستوں میں ٹوٹل پورا اکڑا اس میں آپ کو بتا دوں تو ایک اکتوبر سے لے کر اب تک اکتوبر کے اس مہینے میں چھبیس سو ایک لوگ یا تو مارے جا چکے ہیں یا گمبھی روپ سے گھائل ہو کر اسپتالوں میں پہنچے ہیں چھبیس سو ایک لوگ جی ہاں دو ہزار چھ سو ایک اسپتالوں کی طرف سے کہی گئی ہے یہ بات اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کہی گئی ہے اسرائیل کے ٹی وی چینل فورٹین ٹویل اور باقی سارے چینل پر یہ ریپورٹ چل رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزباللہ کے لڑاکوں نے زمین پر اسرائیلی آرمی کو کتنا بڑا کتنے بڑے طاقت سے پیچھے ہٹایا ہے اور مارا ہے جبکہ اسرائیلی سرکار کی طرف سے لگتار ان آکڑوں کو چھپایا جا رہا تھا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس زمانے میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لیک ہو ہی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آکڑے بھی کم ہیں اس سے زیادہ اسرائیلی آرمی کے لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے لیکن یہ کچھ چند اسپتالوں کا ڈیٹا ہے جو بتا رہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں چھبیس سو ایک لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس فرم پر بچے گا اسرائیل کا نوردن بورڈر والا حصہ پوری طرح سے خالی ہو چکا ہے لوگ واپس وہاں پر بسنے کو تیار نہیں ہیں ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل کے کئی سارے حصوں کو نشانہ بنایا ہے جتنا سمبہ ہو سکتا ہے اتنا میں آپ کو دکھا دوں گا تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہزباللہ کے لڑاکوں کے دوارہ ایک ویڈیو ساجہ کیا ہے اور اس ویڈیو کے ساجہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جانکاری بھی دی گئی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے دیکھو اسرائیلی آرمی کو کتنے بڑے پیمانے پر دھویا ہے ان کو مارا ہے لگٹار ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور آج اسرائیلی آرمی کے جس حصے پر حملہ کیا ہے وہ ٹاؤن آف تیبہ اینڈ رب تھلاتین کا ایریا ہے اور یہ ساؤت لیبنیز بورڈر کے پاس میں پڑتا ہے دوستو سائیڈ میں آپ میرے آپ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کو تھوڑا سا بلر کر دیا ہے کیونکہ ایسا کرنے کا قانون ہے صاف طور پر آپ کو دکھا نہیں سکتا تو اس ویڈیو کے اندر لگٹار حزباللہ کے لڑاکے لیبنان کی طرف سے اسرائیل کے کچھ حصوں کو دہل آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک لگٹار روکٹ چھوڑے جا رہے ہیں جس کے چلتے ہیں اسرائیل کے لوگ تو وہاں سے بھاگی رہے ہیں ساتھی ساتھ اسرائیلی آرمی بھی کافی بڑے پیمانے پر ماری جا رہی ہے دوستو اسرائیل نے اب تک جو کچھ چھپایا ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے لگٹار حزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیلی آرمی کو پیچھ اٹھنے پر مجبور کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ حزباللہ لڑاکوں کے دورہ ایک اور جانکاری دی گئی ہے اور یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اسرائیل کے شہر تیل عبیب میں اسرائیلی آرمی نے رہائش کے بیچ و بیچ اپنے ٹھکانے بنائے ہیں آرمی کے جن کے اندر ان کے فائٹر جیٹ رکھے ہوئے ہیں اور اس کا 3D بلوپرنٹ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسرائیل عام لوگوں کو سہارا بنا کر کس طرح سے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے یہ سائیڈ میں آپ میرے دیکھئے یہاں پر یہ پوری جانکاری دی ہوئی ہے یہ جانکاری کو آپ پڑھ لیجئے کہ کیسے ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کر رہی ہے اسرائیلی آرمی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو اس سمیں آپ کی سکرین پر یہ جو ویڈیو چل رہی ہے یہی شہر تیل عبیب کے اندر موجود ایک بیلڈنگ کی ویڈیو ہے جس کا 3D بلوپرنٹ بنا کر حزباللہ کے لڑاکوں نے دنیا کے سامنے رکھا ہے دیکھو اس طرح سے یہاں پر فائٹر جیٹ رکھے ہوئے ہیں ایسے یہاں پر میزائلے رکھی ہوئیں اس کے نیچے کس طرح سے باروت کا بڑا بھندار ہے یہ ساری چیزیں حزباللہ کے لڑاکوں کے دورہ لگتار بتائی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حزباللہ عام لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کرتا اسرائیل کی سینہ جانتی ہے کہ حزباللہ کے لڑاکے یا کوئی بھی اسلامی سینہ معصوموں کو کبھی نہیں مارتی کیونکہ اسلام کے اندر جنگ کے کچھ قائدے قانون ہوتے ہیں جن کو فولو کرنا پڑتا ہے عورتوں کو بچوں کو معصوموں کو جنگ کے اندر نہیں مارا جاتا ہے کیون لڑائی ان لوگوں سے لڑی جاتی ہے جو جنگی میدان میں سامنے ہوتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ حزباللہ کی طرف سے معصوم لوگوں کے اوپر حملے نہیں کیے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے رہائش کے ایریوں کو ہیمن شیلڈ کی طرح استعمال کر رہے ہیں ان کے فائٹر جیٹ ان بیلڈنگ سے نکلتے ہیں لگتا لیبنان بورڈر کے پاس میں جا کر بارود برچاتے ہیں اور واپس سے آ کر ان کے اندر چھپ جاتے ہیں تو حزباللہ کی طرف سے اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو حزباللہ اگر اس ویڈنگ پر حملہ کرتا ہے تو دنیا یہ نہیں سمجھے کہ ہم عام لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ہمارا مقصد اسرائیلی آرمی کے تمام جو یہ سسٹم ہے ائر ڈیفینس فائٹر جیٹ اور بہت ساری میزائلی اس کو تباہ کرنا ہے لہٰذا ہم کسی بھی سمیں اس ویڈنگ کو نشانہ بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب جب اسرائیل کی طرح سے ایران کے کسی پروکسی آلائنز یا ایران پر حملہ ہوتا ہے تو حزباللہ کے حملوں میں تیزی آ جاتی ہے اس بار بھی اسرائیل کی طرح سے ایران پر معمولی سا حملہ کیا گیا ہے جس کے بعد حزباللہ کی طرح سے لگتار حملے کیے جا رہے ہیں بیٹے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو چار اسرائیلی سینیکوں کو مار کر اسپطال میں بھرتی کرا دیا ہے پہنچا دیا ہے پوس موٹم ہو ان کا یا جو کچھ بھی ہو اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی آرمی کو نوردن بورڈر پر زمینی آپریشن چلاتے ہوئے زبردست طریقے سے شکست مل رہی ہے پیچھا اٹھنے پر مجبور ہو رہے ہیں تو دوستو یہ آج کے کچھ اپ ڈیٹ تھے جو ایک اے کر کے میں نے آپ کو بتایا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن پر اول کا بٹن بھی ضرور سلیگ کرنا خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت